بھائی بھارت کے اندر الیکٹرک بسوں کی مینوفیکچرنگ ہوتا دیکھ پاکستان کو پڑ گئے میرگی کے دورے الیکٹرک بس ہی پر اٹھیا میں بنتی ہے بھائی صاحب انہوں نے بنانا شروع کر دی ہیں اچھا وہ واش کرتے ہیں بھائی صاحب دیکھتے ہیں اگر کس طرح سے بھارت میں الیکٹرک بسیں فیکٹری میں بن رہی ہیں تو کونوں کرتے ہیں سٹارٹ چیسز کا بیس فریم یہاں پر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہماری بس کی بوڈی یہ ہماری بس ہے کیا کونپ بس کی بس کی بات کرے تو اپپروکسیمیٹی تک یہی چکو ہے یہی چکو ہے یہ یہاں کونکہ کھر تھے اندر وارٹر لیکنہ چیے اندر ایک ڈروپ بھی پانی نہیں آنا چیے now we finally reach to the main unit of PMI تو چلیے ہم آپ کو دکھا ہے اندر منفیکٹرنگ پروسس اگر طلب کے لئے ماشام باستے دور مجھے السنین مطل میں یہ قامتا ہے وقامتا ہے اور برای فرزاق تاہیٰ بارے دار سلام لندگ لندگ ادار کرنے ہیں جو برای فرزاق اس سوالتین چل رشت فرزاق بس city ڈاکٹا ڈاکٹا گجرب ڈلی ڈلی ڈوڑا ڈیب ڈیب ڈیال ڈیب 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 جو ہماری بس رسول کی ہے اس لگرام بس رسول بنیرو ہمارا چاسیے میں سے ہمارا v comentários پس کاملیں بان سے بدونچ رسول کرتے ہیں اچه سر کو بتناری باز کرنی یہ ہے کہ کین کا اول pesticai solvent آپ کا سکتے ہیں کار میں سنگل ہوتا ہے کار میں سنگل ہوتا ہے ٹری پارٹس میں آئے میڈل فریم میڈل فریم اچھلی دوسری سٹیج بانتا ہے یہ فرنٹ اور یہ مہا پہ ریئر بن رہا ہے ہمارا اچھا یہ پینٹ شوپ ایریا ہے یہ پینٹ شوپ ایریا ہے اور یہ دیکھئے بس کیمرا جو راؤنڈ ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں ہوتے وہ چپکایا جاتا ہے وہ ایسے لگایا جاتا ہے یہ کیا سیل کا پلیٹ ہوتی ہے سیل یہ ہے یہ بس ہے یہ پورا الیکٹرک کے لئے یہ سینڈی بس ہے یہ سینڈی بس ہے وہ سورت ہے یہ سب سورت کا ہے یہ پروٹو بس ہے ابھی چل رہا ہے یہ ریڈ والی بس ہے سورت ہے یہ ہماری بس کی بوڑی یہ ہماری بس کی بوڑی یہ ہماری بس کی بوڑی یہ ہماری الیکٹرک بس ہے اور اس کے نیچے ہمارا پورا وہ چہترز والا ساتھ ہائے گا اور یہ ہمارا کمپریٹو کرے گا یہ بیٹری ہماری لگتی ہے بس میں نیچے کے سائید پر ہی لگتی ہے ایک بیٹری ہے اچھا اللہ نے لگتی ہے ایک بیٹری ہے ایک بیٹری ہے ایک بیٹری ہے ایک بیٹری ہے چار اور پانچ اور سب کے کنیکشن تیریز میں اتنا ادھر 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 پورا ویڈنگ ہوتا ہے یہ بیٹری ہے یہ بیٹری ہے یہ تو پینٹنگ کا کام یہ بھی الیکٹری ہے اچھا وہ ہماری چیسی تھی اس کے اوپر اپنے باڈی کو فٹ کر دیا ہے وہ کام چل رہا ہے اچھا اچھا ایسا کچھ نہیں ہے بیٹری کتنی بھی ہو سکتی ہے اچھا ایسا کچھ نہیں ہے موٹر ہماری چاہے بیٹری تو کیا ہے ہمارا کتنا گاڑی رینج پہلے ہم 4 بیٹری use کرتے تھے لیکن رینج بڑھانا تھا تو ہم نے 5 بیٹری ہے 5 بیٹری ہے اب یہ 12 میٹر بس ہے ہمیں 6 بیٹری use کرتے ہیں یہ 9 میٹر بس ہیں یہ رفت یہ 3 بیٹری ہے یہ 3 بیٹری ہے یہ 3 بیٹری ہے ایسا کچھ بس ہے ایسا کچھ بس ہے یہ 3 بیٹری ہے سارے چیز آپ نے لاکھیں رکھ دی ہیں اور اس میں پڑا بوڈی ہے نہیں بوڈی بھی الگ ہے سب یہاں combine کرتے ہیں سارے چیزیں لاکھیں جوڑ دیتے ہیں یہاں کس طرف سے آگے نکلتا جا رہا ہے کس طرح سے دھولیا سے لڑتا جا رہا ہے یہاں یہاں پاکستانی یہ تار نہیں بناتے ہیں یہاں پر آپ اوپر کھڑے ہوگے سارے چیزوں پر انیلائز کر سکتے ہو جو آپ پکسنگ وغیرہ کرتے ہو اوپر والے پارٹس کے لئے ایک ایسے آپ کام کریں گے وہ تکیزوں کا ایجسمنٹ یہاں پر کیا ہوگیا یہاں پر کیا کرتے ہیں بھار کر یہ یہ دو جسٹ ایسے مینٹیننس کے لئے میجر کام یہاں نیچے ہی ہوتا ہے کمبینیشن کا اور جو اوپر کا کرنا وہ یہاں سے کر لیتے ہیں صحیح بتایا تنروپ ایس میں تنروپ ایس میں ایس ایس ہوتا ہے یہ ریگولیٹری ریکوارمنٹ آئی ہے جنسی کی ٹائم پر تک جو نکلنے کے لئے ایس کے پر نکلنے کے لئے صحیح تک جنا یہ نہیں کرتے ہمارا تو بھارٹ چینل زندہ ہے ہمارا تو بھارٹ چینل زندہ ہے بھارٹ چینل زندہ ہے کسی بسیں یہ ہمارا یہ ہمارا الیکٹریکا چیز فریم پر کمپلیٹ ہوتا ہے فرنٹ ریئر اور میڈل پر جمل کرے سب آگے یہاں پر کمبینیشن کے لئے سے تو یہ 1 2 3 یہ سب بن چکے ہیں یہ سب ریڈی ہیں سر ایک دن میں آپ کی دس بس حساب ریڈی کر دیتے ہیں مجھے بتانا ہے مرم دے نا دس بس آپ ریڈی کر دیتے ہیں اور وہ ہریانا روڈویس کی وہ کتنی ریڈی کر دیتے ہیں وہ بھی 6 سات کرتے ہیں ڈیلی وہ بھی 6 سات تو جاتی ہیں کیا کاسٹنگ آتی ہے سر اگر ہریانا روڈویس کی بس کی بات کرے تو بس کتنے کی ہوتی ہے اپروکسیمیٹی 30 لیٹھ 30 to 40 لیٹھ اور الیکٹرک کتنے کی ہوتی ہیں ہمارے الیکٹرک ایک ہماری 80 لیک 9 میٹر 80 لیک 12 میٹر 1.25 کروڑ وہ سارا ایشو اس لیے کہ وہ آئین بیٹری ہم لوگ لیٹھیام آئین باہر سے مگا رہے ہیں ایمپورٹ ہو رہے ہیں 40% کوشٹ بیٹری کا ہی ہے اگر 1 کروڑ کا بس ہے تو 40 لیک بیٹری کا یہ وہ شیٹ جو بس کے اندر لگا رہے تھے اندر باہر سب جگہ لگتا ہے یہ جی آئی شیٹ ہے یہ جی آئی ہے یہ جی آئی شیٹ ہوتی ہے آئرن کی ہے مطلب آئرن کے اوپر جی آئی کی کوٹنگ ہوتی ہے جسی کی بس نہ لگے جو بس کی منوفیکچرینگ ہے وہ نورمل بس اور الیکٹرک میں سے ہی ہی ہوتا ہے سب کچھ یا کچھ الیکٹرک میں ہم کچھ ڈیفرنٹ کردیں باڈی تو سیم ہے باڈی سیم وہ چیسیز کا ہی ڈیفرنٹ ہے جو بھی ہے مطلب آئی شیٹ ہے مطلب آئی شیٹ ہے ہماری سائز ہے آج اس سے ملکہ سکتے ہیں اس سٹری ٹریٹیٹرمنٹ ایریا آر این کا جتنا بھی بار وغیر آتا ہے ان کے پر رشت لگا ہوتا ہے تو یہاں پر ڈی رشتن کرتے ہیں ایک بار مطلب اس پر ڈی رشتن کرنا جنوری ہے نہیں تو فیلڈنگ آگے جا کے رشت لگ جائے نائن ٹین پرسٹ ہوتا ہے اس کا ڈی رشتن کرنی ہے یہ شاور لیکیج کرتے ہیں اندر وارٹر لیکیج نہیں ہونی چیئے مطلب بس واش نہیں ہو رہی لیکیج جیس ٹیسٹن ہو چیئے اندر ایک ڈروپ بھی پانی نہیں آنا چیئے یہ 15 مینٹ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے 100% ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہر بس کے اوپر یہ یہ پانی ڈی سائی کے ہوتا ہے تو کوئی ویسٹر آف وارٹر نہیں ہے یہیسا ڈی سائی کے لگے دوبارہ پھر گئی تو دوست یہ تھی فائنلی ہماری پی ایم آئی کی فیبلس ٹیم جو سب لوگ مل کے ایک ٹیم واہ یار بھائی صاحب لیوال ہوگے یار واقعہ میں بہت بڑا پلانٹ تھا اور بھائی تقریباً ڈیلی کی چھے سے سات بس ہے یہ بھارت میں دے رہے ہیں الیکٹرک بسے بنا برہ بہت بڑی بات ہے سات آٹ بسے دینا وجہ بس تیار کرنا آسان کام دے نہیں بھائی صاحب وہاں پر یہ انڈسٹری کس طرح سے پھیلتی جا رہی ہے وہاں پر لوگوں کے بزنس کس طرح سے پھیلتے جا رہے ہیں کہ بھائی جو وہ سٹارٹ کر رہے ہیں وہ انڈیا میں آگے جا رہے ہیں انڈیا اس کو لے رہے ہیں اب دیکھو یہ فیکٹری لگی ہے الیکٹرک بسے یار کتنی خوبصورت بسے یہ لوگ بنا رہے تھے یار ان کا لیول دیکھا ریڈ کلر کی بسے صورت کے لیے وہ بنا رہے تھے وہ اتنی مست تھیں کہ بندہ اس کو کیا بھولے اور آگے ایک اور جامنی کے دلگی بھی کھڑی رہی وہ ایک الگ تھی وہ بس تھی کہ جاز تھا بھائی صاحب وہ بنا رہے ہیں ایودیا میں سات سو بسے انہوں نے دی ہیں دلی میں دی ہیں کرناٹکا میں دی ہیں نوائیڈا میں انہوں نے دی ہیں صورت میں یہ لوگ دے رہے ہیں مطلب کہ بھارت کو الیکٹریفائیڈ کرنے کیلئے بھارت خود کام کر رہا ہے بھارت کا لوگ خود کام کر رہا ہے یہ دیکھو میڈ ان انڈیا چیزیں بھلا اپنے دیش کو پوری کاری بھی وہ الیکٹر فائل بیٹری بھی انڈیا بھائی صاحب الیکٹرک موٹر بھی میڈ ان انڈیا بھائی اس کا فریم بھی میڈ ان انڈیا اس کی اتیاریاں بھی ساری میڈ ان انڈیا اس کے ٹائر تک میڈ ان انڈیا کیا پراؤڈ مومنٹ ہے یار انڈیا کے لیے کہ آج انڈیا الیکٹرک بس اپنے دیش کے اندر بنا رہا ہے اور یہ تو ایک فیکٹری ہے کیا پتہ اور کتنی ہوں گی لداخ تک میں الیکٹرک بس سسٹم ان کی جا رہی ہے آپ اندازہ لگا انڈیا خود پوری کاری ہے لداخ میں بھی یہ سوچو کہ بھائی الیکٹرک بس سے چل رہی ہے بھائی ان کی بنی ہوئی اور کتنی ان کی بنی ہے کہ انڈیا چلا رہا ہے سوچو کہ بھائی صاحب پاڑ والے علاقے میں بھی الیکٹرک بس سسٹم چل رہی ہے اپنے ملکی ہو تو کیوں نہ چلائیں یا ڈیزل پیٹرول سے چھٹکا رہا ہے جو موڈی جی نے بولا ہوا کہ حملے حاصل کرنا ہے تو اس چیز کو بوسٹ لی ہے انہوں نے الیکٹر فائز کو ہمارے بھائی صاحب پاڑے والے علاقوں میں بھائی ڈیزل والی بس نہیں نظر آتی ہے اور موڈی جی نے وہاں کے پہاڑ والے علاقوں میں الیکٹرک بسیں چلوا دی اور یہ کمال ہوتا ہے اپنے دیش کے اندر چیز بنانے کا ملتی ہے نا سستی تو بھائی اگلے طبی تو بھائی صاحب پورے دیش کے اندر پھیلا رہے ہیں دیکھ ایک کارخانہ کے اس میں کتنی بڑے لوگوں کی نوکریاں بھی لگی ہوئی ہیں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں روزگار بھی لوگوں کا لگا ہوئے ہیں ہزاروں لوگ اس کے اندر پرانے چیز دیکھنا لوگوں کے گھر بھی چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہمارا پاکستان اگر یہ چیزیں بھی بنانا شروع کر دیں کوئی لوگوں کا روزگار نکل جائے گا چاہنا ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس کی نجائز اولاد ہیں ایک ہم چاہے اپنی کار کا کارخانہ بھی ٹھنگا نہیں لگا سکے یہ وہ کار بنانے والی دیکھنا بڑی 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 جو یورپ کو ٹکر دیں تو یار آپ کی کیا تاؤٹ اس ویڈو کے بارے میں ہدھری ویڈو تم کرتے ہیں